اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز جے کے میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ بلال رحمانی آج کی تازہ ترین خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر شوپین میں کچھ روز پہلے اگوا ہونے والے تیریٹوریل آرمی جوان کے کبڑے ملنے کے بعد شوپین کے باغاتوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی شروع کر دی گئی یہ تلاشی کاروائی جے کے پلیس سی آر پی ایف فوج اور اگوا شدہ فوجی کے رشداروں اور پڑوسیوں کے ذریعے کی گئی اگوا شدہ فوجی کے والد نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں ان بائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا آپ کے پاس ہے تو برائی مہربانی کر کے اس کو رہا کر دیجئے میں ان مجاہد بائیوں سے کہنا چاہتے ہوں اگر آپ مجاہد ہے اگر آپ کے پاس زندہ ہے مجھے اس وقت بھی انفارمیشنی دے دو وہ ہمارے پاس ہے اگر وہ کہیں مردہ ہے تو مجھے اس کا لاش دے دو میں لاش کا حق رکھتا ہوں مجھے اپنا لاش دے دو مجھے آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے میرا بیٹا فوج میں تھے وہ فوجی تھا ہاں آپ کو فوج کے ساتھ لڑنا جھکنا جھکنا وہ آپ کا کام ہے مجھے اس کے ساتھ کوئی گلا شکوہ نہیں ہے آپ نے مار دیا ان کو لیکن مجھے یہ گلا شکوہ اگر مجاہد دین نے اٹھایا میرے بچے کو میرے حوالے اس کے لاش کو ہم میرے حوالے کریے اگر انہوں نے نہیں اٹھایا وہ مجھے اپنے طرف سے کوئی بھی پائیگام بھیجے اپنی طرف سے کوئی بھی پائیگام کوئی بھی مسیج بھیجے مجھے بتائیے کہ ہم نے نہیں اٹھایا تو پھر مجھے اپنے دشمن کا خود پتہ ہے مجھے اپنا دشمن خود دونڈ نہ نکالنا آئے گا یہ مر بھی ہو سکتا ہے یہ کرنے پی بھی ہو سکتا ہے یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے ہاں اتنا میں کہنے چود اگر مجاہد ان کے پاس ہے اگر انہوں نے اٹھا وہ بولتے ہیں میں ہم مجاہد ہے پھر میرے لاش دے دو میرے بیٹے مجھے دو ہاں چاہیے آپ کو معاف کر سکتے تو میرے بیٹے دے دو اگر نہیں چاہتے تو آپ معاف کرنے ان کو تو مجھے لاش دے دو مجھے آپ کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے منو سنہ نے سری نگر کے راج باون میں جمعہ کشمیر یو ٹی کے نئی لیفٹرنر گورنر کی حیثت سے حلف لیا حلف چیف جسٹر جمعہ کشمیر ہائی کورڈ میسیس گیتا مطل نے دلایا باشمالی کشمیر کے زلہ کپوڑا کے علاقے کیرن میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی فوج کی گلداری سے تین عام شہری زخمی ہو گئے بارتی فوج کے ایک سینر افسر نے بتایا کہ پاکستانی فوج کی گولباری کا بربوط جواب لیا گیا سرکاری ضرائع نے زخمی شہریوں کی شناکھت شمس پورا سے تعلق رکھنے والے محمد عارف محمد یاکوب اور سعید رفاقت کے بطور کی انہوں نے بتایا کہ تمام زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا زخمیوں میں سے دو کی حال سنگین بتائی جا رہی ہیں ٹیپٹی کمیشنر بانڈی پورا ڈاکٹر اویز احمد نے آج افسران کی ایک میٹنگ طلب کی جس میں آنے والے یوم آزادی دو ہزار بیس کے انتظامات کو حتمی شکل دی گئی جس میں زنابات آشا ورگلز نے آج بارہ ملاقے پٹن علاقے میں احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آل انجا ہلک کیر کی طرح ہمیں بھی سہولیات فرام کی جانی چاہیے خاص کر ان افراد کے لیے جو اس مہا ماری میں سب سے آگے رہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یہ جو ہماری ڈیمانڈ سے ان کو پورا کیا جائے تاکہ جو ہماری نیڈ ہے وہ بھی پوری ہوتا ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ریگولائز کرو کیونکہ جب کوئی بھی یہ ہماری جو سکین ہے یہ وہی رہ جاتی ہے ہمیں آگے نہیں لیا جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے دوسرے ورکورس کو جب وہ اپنا کام کرتے ہیں ان کو آگے نہیں آجاتے لیکن ہم وہی کے وہی رہ جاتے ہیں اور جو ہماری انسانٹو ہے انسانٹو ہے وہ بھی ہم اچھے سے نہیں ملتے ہیں ہماری انسانٹو ایک منتھ ہے کہ ٹو تھا ہنڈ ہے کہ وہ بھی اچھے سے نہیں ملتے ہیں ہاں کوورڈ کے لیے ہمیں جو بینفٹ ملنا تھا وہ بھی اچھے سے نہیں ملنا انہوں نے بولا تھا ہزار روپے ہم پر منتھ دیں گے لیکن وہ بھی اچھے سے نہیں ملنا جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوت بھی نہیں کیا جاتا ہے جب ہم کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں ہمیں پیشنٹ کے ساتھ بھی وہی کرنا پڑتا ہے جو ایک پیشنٹ وہاں سے ہمیں وہ رسمنس نہیں دیتا ہے جو دینا چاہے